سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا علیلذین من قبلکم لعلکم تتقون ناظرینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری معاشرتی علاقائی اور دینی روایت یہ ہے کہ جب کوئی مہمان ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انتہائی بہتر اور اچھے انداز میں ان کی میزبانی کی جائے یہ ہماری دینی روایات کا بھی حصہ ہے اور یہ ہماری معاشرتی روایات کا بھی حصہ ہے ابھی ہمارے پاس ماہ رمضان المبارک بھی ایک مہمان کی حصیت سے تشریف لائیا ہے اور یقینا ہم سب مسلمانوں کی یہ کوشش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اس مہمان کی بہترین میزبانی کر سکے اس کے لئے چند ایک چیزیں جو رمضان المبارک میں ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے اور اس کا احتمام ہمیں بخوبی کرنا چاہیے بلا شبہ سب سے پہلی بات رمضان المبارک کے روزے کا احتمام ہے روزہ چونکہ ہمارے لئے فرض ہے اور اس کے بارے میں متعدد احادیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے پناہ فضیلت بیان کی ہے اور اس کے بارے میں اس کے عجر و ثواب سے ہمیں آگاہ کیا ہے رمضان المبارک میں روزے کا احتمام سب سے بڑی عبادت ہے اور اس کے بارے میں آپ علیہ السلام کے کئی ایک فرامین میں سے فرمان یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ایک روزہ اللہ کی رضا کے لئے رکھتا ہے تو اللہ مالک کائنات اس کو جہنم کی آگ سے ستر سال کی مسافت جتنا دور کر دیتے ہیں یا جہنم کو اس سے دور کر دیتے ہیں اب آپ دیکھئے ستر سال کی مسافت میں کم از کم جو مسافت ہے وہ پیدل چلنے کی ہے ایک عام شخص اگر پیدل چل کر بھی ستر سال کا فاصلہ تیہ کرتا ہے تو بلا شبا وہ ہزاروں نہیں لاکھوں میل کا سفر تیہ کر سکتا ہے تو پھر اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص ایک روزہ بھی اللہ کی رضا کے لئے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے لاکھوں میل کے فاصلے پر دور کر دیں گے اور پورے رمضان و مبارک کے روزے رکھنے سے ایک مسلمان جہنم سے کتنی مسافت پہ چلا جائے گا آپ اس کا اندازہ اور حساب خود لگا سکتے ہیں اس زمن میں دوسری بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم بسا اوقات ہیلے بہانے سے روزہ چھوڑنے کے کوئی نہ کوئی راستے اختیار کرتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں جبکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک اچھی نیت سے اور اچھے ارادے سے اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھنے کا پورا پروگرام اور احتمام کریں تو پھر اللہ مالک کائنات بھی ہمارے لئے ہماری مدد فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور فرمان ہے کہ انم الاعمال بالنیات میرے خیال میں اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جیسی ہم نیت کر لیتے ہیں ویسے پھر اعمال بھی ہمارے سے سرزد ہوتے ہیں یعنی اگر میں پکی نیت کرتا ہوں کہ میں نے روزہ لازمی رکھنا ہے تو پھر وہ میرے لئے آسان ہو جاتا ہے اور مالک کائنات کا قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پہ وعدہ بھی ہے دین کے سارے معاملات کے جو بندہ بھی ہمارے دین کے کسی معاملے میں کام کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر راستہ ہم اس کو دکھاتے ہیں معنی یہ ہوا کہ آپ ایک قدم آپ اٹھائیں اگلے قدم آپ کے لئے آسان کرنا راستے آپ کے لئے واہ کرنا راستے آپ کے لئے آسان کرنا پھر یہ اللہ مالک کائنات کا کام ہے لہذا اگر کوئی شخص بیمار بھی محسوس کرتا ہے جس طرح آج بڑی عمومی بیماریاں ہیں بلڈ پریشر ہے شگر ہے اور عام طور پر یہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کو بنیاد بنا کے روزے نہیں رکھتے اور سرے سے ہی پورے کیا پورا رمضان و مبارک جو ہے وہ سارے روزے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لئے میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ اچھی پکی نیت کے ساتھ آپ ارادہ کریں کہ میں نے روزہ لازمی رکھنا نبھانا ہے اور پھر اس کے لئے آپ سہری میں اٹھیں بھی احتمام سے کھانا کھائیں بھی آپ روزہ رکھیں گے اور انشاءاللہ العزیز پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی فرمائیں گے ایک تیسرا کام جو روزے ہی کے زمن میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں بہت چھوٹے نہیں لیکن جو تھوڑا شعور سنبھال چکے ہیں ابھی بے شک ان پر روزہ فرض نہیں ہوا ہمیں ان کو بھی اپنے سہر افطار میں شامل کرنا چاہیے اور ان کو بھی روزے کی ترغیب دلانی چاہیے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں جس طرح ایک نوجوان کو گرفتار کر کے لائے گیا اور اس نے شراب پی رکھی تھی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو سزا دینے سے پہلے اسے یہ بات سمجھائی اور کہی کہا کہ دیکھو تم اتنے بڑے قد کارٹ والے ہو صحت مند ہو اور تم نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت اور طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کے ہر فرد کو حتیٰ کے چھوٹے بچوں کو بھی وہ اس کی ترغیب دلاتے تھے تو روزے کی زمن میں یہ تین باتوں کا ہمیں احتمام لازمی کرنا چاہیے سارے روزے رکھنے کی نیت احتمام اگر آپ بیمار بھی ہیں تو آپ روزہ رکھئے تو صحیح اگر خدا نہ خاصتہ آپ سے وہ روزہ مکمل نہیں ہو رہا تو آپ اس کو افتار کر سکتے ہیں جس کی دین میں اجازت موجود ہے اور پھر اس کی گنتی جو ہے وہ کسی سال کے دوسرے دنوں میں یا دوسرے مہینوں کے اندر اس کو پورا کیا جا سکتا ہے اور تیسرا یہ کہ بچوں کو بھی ابھی سے ترغیب دلانی چاہیے پھر انشاءاللہ العزیز وہ ساری زندگی روزے کا احتمام کرتے رہنے ہیں رمضان المبارک میں دوسرا جو اہم کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ نماز اس کا ہمیں بڑی اہمیت کے ساتھ اور بڑے اچھے پکے ارادے کے ساتھ اس کا احتمام کرنا چاہیے کئی بار دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو عام زندگی میں نماز نہیں پڑھتے وہ رمضان المبارک میں نماز پڑھنا شروع ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی توفیق سے وہ ساری زندگی کے نماز ہی بن جاتے ہیں اس لیے ایک تو یہ کوشش کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہمارے ہاں عام طور پر نماز پڑھنے کی ریشو کم ہے روزہ رکھنے کی ریشو زیادہ ہے یعنی زیادہ پرسنٹیج میں لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن اتنی پرسنٹیج سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہاں رمضان المبارک میں احتمام ہوتا ہے تو پھر اس کو سنہری موقع سمجھتے ہوئے ایک گولڈن چاند سمجھتے ہوئے رمضان المبارک کے اندر نماز شروع کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں پکا اور پانچ وقت کا نمازی بنا دے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور اس بات کو دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز کی برکت کی وجہ سے رمضان کی برکت کی وجہ سے نمازی بن جاتے ہیں دوسری بات اس زمن میں یہ یاد رکھیں کہ صرف فرض نماز نہیں پڑھنی رمضان المبارک میں بہت ساری نفل نماز کا بہتمام کریں جیسے نماز ترابی ہے جیسے نماز تحجد ہے جیسے نماز اشراق ہے جیسے نماز چاشت ہے یا ویسے ہی کوئی بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں جس طرح کے تاک راتوں میں ہمارے ہاں عام طور پہ احتمام ہوتا ہے آپ نفل نفل کا معنی ہی ایکسٹرہ ہے اضافی ہے آپ اضافی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ وہ سارے سال کی جو ہماری کہیں نہ کہیں نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اللہ مالکہ کائنات چونکہ رمضان کے مہینے میں فرض نماز کو تو ستر گناہ کر دیتے ہیں اور نفل جو ہے اس کو بھی فرض کے برابر کر دیتے ہیں تو ہماری پھر کمپنسیشن بھی ہو سکتی ہے وہ اضالہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے سارا سال نمازیں کہیں چھوڑ دی ہوتی ہیں کہیں رہ جاتی ہیں وہ کمی جو ہے اس کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے اور اس زمن میں تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں اور یہ صرف رمضان و مبارک کے لیے نہیں ہے اس کو سارا سال ہی ذہن میں رکھیں اور احتمام کریں کہ جب آپ فرض نماز مسجد میں ادا کر دے ہیں مرد تو باقی کی جو نفل اور سنت نماز ہے گھر میں نماز کو محول کو پیدا کرنے کا بہترین احتمام بھی ہے جب آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں جب آپ کے گھر والے دیکھ رہے ہیں جب آپ کے کردو پیش کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے پانچ مرتبہ وضو کرتے ہیں نفل پڑتے ہیں سنت پڑتے ہیں مسجد جاتے ہیں پھر واپس آکے بقیہ نماز ادا گھر میں کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ ایک اچھا محول پیدا ہوتا ہے ماں اگر نماز پڑھ رہی ہے اگر باپ نماز پڑھ رہا ہے تو یقینا ان کے بچوں کو زیادہ کہنا نہیں پڑے گا یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کاپی کرتا ہے انسان کی فطرت کو اگر سمجھنا ہو تو بچے کی حرکتوں کو دیکھا کریں بچہ جو کچھ کرتا ہوتا ہے وہ فطرت کے قریب ہوتا ہے آپ دیکھیں بچہ آپ کی ہر چیز کو کاپی کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے شعوری یا غیر شعوری طور پر جب ہم اپنے گھروں میں اس طرح کا محول پیدا کریں گے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ والعزیز لا محالہ نماز کی طرف آئیں تیسرا جو کام ہم نے اس رمضان المبارک میں بالخصوص کرنا ہے بڑے احتمام کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کا ایک بہترین معمول پیدا کریں ویسے تو سارا سال ہی پڑھنا چاہیے جتنی بھی ہمیں حمد ہو توفیق ہو لیکن اس قرآن کے مہینے میں اس رمضان کے مہینے میں ہمیں بالخصوص اس کا احتمام زیادہ کرنا چاہیے اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں آپ کے گھروں کے جتنے مسائل ہیں للائی جھگڑے ہیں نفرتیں ہیں قدورتیں ہیں دوریاں ہیں اور جادو جنات ہیں بہت ساری بیماریاں ہیں یا پھر اولاد کی نافرمانیاں ہیں یا گھر والوں کے درمیان فاصلے ہیں یہ اللہ کی توفیق اور برکت سے اس وقت سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں جب ہم قرآن پاک کی برکت کے ذریعے اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کا احتمام کرتے ہیں ہاں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جدید جو محول ہے اس میں کہ ہم ہر وقت اگر تلاوت نہیں بھی کر سکتے تو کسی نہ کسی وقت ہم قرآن مجید کی ریکارڈنگ چلا سکتے ہیں آپ قرآن مجید کا گھر میں محول پیدا کریں ریکارڈنگ اس کی چل رہی ہے آپ سن رہے ہیں اس کے گھر والے سن رہے ہیں وہ ایک محول بنتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو محول ہے اس کو سارا سال قائم رکھیں اسے اپنے گھروں کی پہچان بنائیں ہمارے گھروں میں سارا سارا دن ٹی وی چلتا رہتا ہے ہمارے گھروں میں سارا سارا دن دیگر ریکارڈنگز چلتی رہتی ہیں ہمارے گھروں میں کہیں معاشرے کے اندر جو ہیں وہ گانے بجانے چلتے رہتے ہیں اس کی بجائے اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کرتے ہیں تو آپ کے لئے خیر اور بہتری اور بھلائی کا باعث ہوگی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس کا نام عشار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ایک عجیب بات گئی کہا میرے صحابہ دن کی روشنی میں مجھے پتا نہیں چلتا کہ عشر قبیلے کے گھر کون کون سے ہیں لیکن رات کی تاریکی میں میں پہچان جاتا ہوں کہ گھر عشر قبیلے والوں کے کون کون سے ہیں اب بظاہر یہ بات سمجھ نہیں آتی صحابہ اکرام بھی احران ہوئے اور دریافت کرنے پہ آپ نے فرمایا کہ جب میں رات کو کبھی گلی میں نکلتا ہوں تو مجھے لوگوں کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے اور یہ جو عشر قبیلہ ہے اس کی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ایک خاص لہجہ ہے انداز ہے تو جس جس گھر سے مجھے اس لہجے میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے اس سے مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عشر قبیلے کے گھر ہیں حضراتِ گرامی قدر کتنا خوبصورت محول ہے کہ آپ کے گھر کی پہچان جو ہے وہ قرآن پاک بن گیا آج ذرا دیکھئے نا کہ ہمارے گھروں کے باہر اگر کھڑے ہو کے سننے لے تو کیا آوازیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز کتنی ہے ہمارے گھروں میں قرآن کی پہچان کتنی ہے چوتھا کام جو ہم نے اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ کرنا ہے احتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سہر اور افطار کا پورا احتمام کریں ایسے ٹوٹے دل سے نہیں ایسے عام روٹین سے نہیں بلکہ اس کا پورا ایک محول ہو ایک جگہ پہ سارا کھانا لگتا ہے دسترخان سجتا ہے پوری فیملی آکے وہاں پہ بیٹھتی ہے اور سہر اور افطار کا احتمام ہوتا ہے آپ دیکھئے گا پھر اس کی کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں ہمارے ہاں رواج تھا پرانے زمانے میں ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ ماں کھانا تیار کرتی تھی دسترخان لگتا تھا باپ پاس بیٹھتے تھے بچے سارے بیٹھ کے کھاتے تھے اببا چیزیں بتایا کرتے تھے ماں جو ہے وہ چیزیں ڈال ڈال کے دیتی تھی ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی سارے دن کی ریپورٹ بھی ہوتی تھی اور آگے نصیحتیں بھی ہوتی تھی اور ایک بڑا خوبصورت احتمام ہوتا تھا اور باہم محبت بڑھتی تھی آج ہر بندہ الادہ الادہ کھانا کھا رہا ہے اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی احتمام کریں کہ سہر افطار جو ہے وہ کٹھے بیٹھ کے کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اِنَّا نَاكُلْ وَلَا نَشْبَا کائنات کے امام ہم کھاتے تو ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا اللہ کے پیغمبر کماتے بھی ہیں پوری نہیں پڑتی کھانا پینا اچھا ہے لیکن لگتا نہیں ہے کائنات کے سب سے بڑے سیانے دانا اور حکیم انسان نے ایک منٹ کے اندر مرز کو پکڑا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعلکم تفترقون شاید کہ تم کھانا الادہ الادہ بیٹھ کے کھاتے ہو صحابی رسول کہتے ہیں جی اللہ کے پیغمبر ہم کھانا تو الادہ الادہ بیٹھ کے کھاتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو ایک جگہ پہ سارا گھرانہ بیٹھ کے کھائے پورا خاند ابھی تو ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بہت اچھا نظام ہے اگر وہ ہے وہ نہیں بھی ہے آپ اکیلے بھی رہتے ہیں تو آپ سارے بیٹے بیٹیاں ماں باپ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ دنیا کی اعتبار سے بھی بہترین نظر آئے گی اور ہمارے گھر کے محول میں بھی بہترین نظر آئے گی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارے لئے برکتوں کے راستے کھلیں گے پانچویں بات جس کا احتمام ہم اس رمضان و مبارک میں کریں اور ضرور عام حالات سے زیادہ کریں بیسے تو ہم روٹین میں کر رہے ہوتے اور کرنا بھی چاہیے وہ ہے کہ ہم اپنی حجات اور ضروریات کو اللہ تعالیٰ سے پورا کروانے کی کوشش کریں اس رمضان و مبارک میں آپ یہ احتمام کریں کہ ہم نے دعائیں مانگری نہیں بلکہ ہم نے دعائیں منوانی ہیں اور جب ہم اتنے ارادے اتنے تیقن اتنے یقین کے ساتھ دعائیں کریں گے پھر انشاءاللہ ہماری دعائیں پوری بھی ہوں گی اور یہ میں بات نہیں کہہ رہا یہ عام الفاظ نہیں ہے بلکہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم یہ ہے کہ دعا جب بھی مانگیے تو یقین سے مانگیے آپ اللہ سے نہ کہیں کہ یہ کام کتنا بڑا ہے بلکہ آپ اپنے کام سے کہیں کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے اور جب آپ اس نیت سے اور اس احتمام سے دعا مانگتے ہیں تو پھر آپ کی دعائیں پوری بھی ہوتی ہیں یقین ہونا چاہیے کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعو اللہ وانتم موقنون بالعجابہ آپ اللہ سے دعا کرو اور آپ کو دعا کے پورا ہونے کا یقین ہونا چاہیے جس سے آپ مانگ رہے ہیں نا اس کے لئے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے کوئی کام بھی اس کے اختیارات اور اس کی آثورٹی سے باہر نہیں ہے وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے ان اللہ علیہ کلی شہن قدید وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے اس لئے جب ہم اس سے کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے پیار بھی کرتا ہے وہ ہمارا نگران بھی ہے وہ ہمارا نگے بان بھی ہے اور سب کچھ کے اختیار میں بھی ہے اور وہ یقینا ہمیں دعا کرنے کا اگر کہہ رہا ہے رابع بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے فرماتی ہیں اگر کسی کو دعا کرنے کی یا توبہ کرنے کی توفیق مل گئی ہے تو یہ اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا اور اس کی توبہ کو بلازمی قبول کرے گا چونکہ ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسے کام کی طرف لگا دیں جس کام کو اللہ پورا کرنے والے ہی نہیں ہیں اگر اللہ نے اسے توفیق بخشی ہے تو یقیناً اس کی دعا کو قبول کریں گے دستک دیتے رہنا چاہیے دروازہ کبھی تو کھولے گا اور یہ بات ذہن میں رکھئے دعا کے معاملے میں قرآن مجید میں جو انبیاء اکرام کی دعایں بیان ہوئی ہیں اور ان کے پورے پورے واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں ہمیں ایک سبق یہ بھی دیا گیا ہے کہ دعا قبول ضرور ہوگی اس میں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہو سکتی آپ دیکھئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا مانگتے ہیں اور اٹھائیس سو سال کے بعد یعنی تقریباً تین ہزار سال کے بعد جا کے ان کی دعا قبول ہوتی ہے وہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بن کے دنیا میں آیا اٹھائیس سو سال کے بعد دعا قبول ہوئی اب نبی عیوب علیہ السلام کی دعا کے بارے میں مورخین نے مفسرین نے لکھا ہے تقریباً ستر سال تک بعض نے کم مدد بھی لکھی ہے لیکن مفسرین نے ستر سال تک بھی لکھا ہے کہ وہ اللہ کے نبی اللہ سے دعا مانگتے رہے مسلسل مانگتے رہے تسلسل سے مانگتے رہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا کچھ ایسے واقعات بھی ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کی دعاوں کو سترہ سترہ سال کے بعد جا کے قبول کیا ہے تو یہ ہمارے لئے سبق ہے کہ دعا کرتے رہنا چاہئے بالآخر آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی ہاں اس میں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے سبر کے ساتھ آپ مانگتے رہے اور یقین کے ساتھ مانگتے رہے یقیناً جب ہمارے لئے وہ بہتر ہوگا وہ کام ہمارے لئے اچھا ہوگا ہمارا اللہ جو ہے وہ ضرور ہمارے حق میں اس کو قبول فرمائے گا اور دعا کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دعا میں کسی قسم کی کنجوسی نہ کیجئے دعا جی بھر کے مانگیے اللہ سے زیادہ سے زیادہ مانگیے کوئی ایسی چیز آج تک انسان اللہ سے نہیں مانگ سکا جو اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر ہو اس کائنات کے ہر معاملے کے اندر آپ اللہ سے کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں اور دعا مسلسل بھی کرتے رہنا چاہیے یقین سے کرتے رہنا چاہیے اور یہ بات یاد رکھیں کہ دوسروں کے لئے بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے یہ ماہ مقدس میں اس بات کا احتمام زیادہ ہونا چاہیے کہ ہم سب لوگوں کے لئے دعا کریں اور میں نے کہیں پڑا تھا کہ اگر آپ دوسروں کے لئے مانگتے ہیں تو پھر آپ کو کسی اپنے لئے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی دوسروں کے لئے بھی مانگے اللہ کا ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور وہ آپ کے پاس کھڑا ہوگے مالکہ کائنات سے دعا کرے گا کہ اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لئے غائبانہ طور پر مانگ رہا ہے وہ اس کو بھی عطا فرما دے ناظرین مکرم یہ کتنی خوبصورت بات ہوگی کہ میں اللہ سے کسی بھائی کے لئے مانگ رہا اپنی کسی بہن کے لئے مانگ رہا اپنے کسی مسلمان کے لئے مانگ رہا اور میرے لئے وہی چیز اللہ کا فرشتہ مانگ رہا ہے اور اللہ کا فرشتہ یقیناً جب اللہ نے بھیجا ہے تو اسی لئے بھیجا ہے کہ وہ میرے لئے دعا کرے گا تو اللہ مالکہ کائنات اس کو قبول فرمائیں گے ناظرین مکرم دعا کے بارے میں یہ بات ہمارے ذہن میں موجود رہنی چاہیے کہ دعا ڈریکٹ ڈائلنگ ہے قرآن مجید میں تقریباً ستر کے قریب دعائیں ہیں ساری کی ساری دعاؤں کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے تین الفاظ سے شروع ہوتی ہیں اللہم ربنا ربی اور تینوں میں ڈریکٹ اللہ سے مطالبہ ہے درمیان میں کوئی راستہ کوئی وسیلہ کوئی واسطہ نہیں ہے وہ جسے اقبال نے کہا تھا نا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے پیرانِ قلیصہ کو قلیصہ سے اٹھا دو رب سے جب رابطہ کرنا ہے تو ڈریکٹ رابطہ کرنا ہے اس لئے اپنے رب سے مانگئے ہاں جو قرآن و حدیث میں دعائیں بیان ہوئی ہیں وہ مانگے تو زیادہ بہتر ہے زیادہ برکت ہے ویسے بھی عربی میں بھی مانگی جا سکتی ہیں اپنے الفاظ میں بھی مانگی جا سکتی ہیں اپنی زبان میں بھی مانگی جا سکتی ہیں وہ ساری زبانیں سمجھتا ہے وہ ساروں کی زبانیں سمجھتا ہے اور وہ ہر وقت سنتا ہے ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کی پورا کرنے کی ہمت اور طاقت بھی رکھتا ہے اس لئے یہ کام آپ رمضان و مبارک بالخصوص افطار کے موقع پر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقعوں کے اندر شامل کیا ہے جب دعات زیادہ قبول ہوتی ہے افطار سے پہلے آپ دعات زیادہ سے زیادہ اس کا احتمام کریں باقی دعائیں جو روز مرہ کی ہیں وہ بھی رمضان و مبارک میں سیکھیں ان کا احتمام کریں ناظرین مکرم ایک بڑی اہم بات جس کا احتمام ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں کرنے کی لیکن ایک بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ رمضان کے سب سے بڑے پیغام کو سمجھیں اور اس پر ساری زندگی کاربند ہو جائیں وہ کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے کہنے پر رمضان میں حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو ساری زندگی اللہ کے کہنے پر حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حادہ استغفر اللہ علی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمَسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نورِ بصیرہ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت